دوستوں آج کل افغانستان میں اسلامی شریعت نافذ ہے جہاں چہرے پر داڑی، سر پر پگڑی اور خواتین کا باپردہ رہنا ان کی پہچان بن چکی ہے وہاں کے لوگ اسلامی قوانین کو فالو کر رہے ہیں اور خلافت کے دور کی یادیں تازر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے لیکن افغانستان کی تاریخ میں بیسویں صدی کی شروعات میں ایک ایسا دور بھی آیا جب یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا مسجدوں پر تالے لگائے گئے تھے لڑکیوں کی تعلیمی اداروں میں سکرٹس پہننا لازمی قرار دیا تھا یہ وہ دور تھا جب کابل دنیا کے آیاشی کے اڈوں میں پہلے نمبر پر تہران دوسرے اور استمبول تیسرے نمبر پر آتا تھا آج کل کے لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں ایک ایسا دور بھی گزرا اس ماحول کو افغانستان میں عام کرنے والا شخص کون تھا؟ اس طرح اس شخص نے اسلامی قوانین کو پامال کر کے ظلم و بربریت کو عام بنایا اور پھر کس طرح یہ شخص اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں عبرتناک موت مارا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم افغانستان کی اس سیاہ تاریخ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر دیکھنے کو ملتی رہے اس ساری تاریخ کے شروعات ہوتی ہے 18 جولائے 1909 سے جب سردار محمد دعوت خان افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی میں پیدا ہوا اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی سکول کابل، سانوی تعلیم امینہ کالج اور عالی تعلیم فرانس سے حاصل کی وہ سینڈ سائر ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا اس نے اپنی واپسی پر افغان فوج کو جوائن کیا اور چوبیس برس کی عمر میں میجر جنرل بھی بنا دیا گیا سردار محمد دعوت کو 1932 میں صرف پچیس سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا جی او سی بنایا گیا اور اس کے تین سال بعد وہ قندہار کا جی او سی بھی بنا اور اسے لیفٹننٹ جنرل کے عودے پر پروموٹ کر کے دنیا کا کم عمر ترین جنرل بھی بنایا گیا سال 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ افغانستان کا ڈیفنس منسٹر بنایا گیا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا 1952 میں سردار محمد دعوت خان افغانستان کے بادشاہ کے ذاتی علچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل سٹالن کی تتفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا رخ شروع ہوا وہ روسی حکمرانوں اور کے جی بی کی نظروں میں آیا اور انہوں نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا سپتمبر 1953 میں سردار دعوت کو افغانستان کا وزیر آزم بنایا گیا یہ دنیا کا یونی فارم میں پہلا پرائم منسٹر تھا جو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ڈیفنس منسٹر اور آرمی چیف بھی تھا اس نے وزیر آزم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنایا اور آہستہ آہستہ کر کے پورے ملک اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی افغانستان کا بادشاہ سردار دعوت کے عظائم اور فطرت کو پہچان چکا تھا چنانچہ اس نے تین مارچ 1963 کو اس سے استیفہ لیا جس کے بعد سردار دعوت نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے یکم اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکھن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا بادشاہ نے سردار دعوت کا راستہ روکنے کا تو بندوبست کر دیا لیکن وہ یہ بول گیا تھا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا چنانچہ 17 جولائے 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹھلی گیا تو پیچھے سے سردار دعوت نے شاہ کا تختہ الڈ دیا اور ملک میں مارشلو لگا دیا اس نے 1964 کا آئین منسوخ کیا افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیق وقت افغانستان کا صدر وزیرعظم اور سنٹرل کمیٹی کے چیئرمن کا عہدہ سنبھال لیا وہ ایک روشن خیال اور اعتدال پسند شخص تھا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داری پر پابندی لگا دی اس نے گرلز کالجز اور یونیورسٹیز میں سکرٹس لازمی قرار دے دیا مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے آٹھ بڑے شہروں میں نائٹ کلپز اور شراب خانے بھی بنوائے سردار دعوت کے دور میں کابل دنیا بر کے سیاہوں کے لیے آیاشی کا عڈہ بن گیا اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا کابل کے بعد تہران آیاشی کا دوسرا عڈہ تھا استمبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ آیاشوں پر کھل جاتا تھا سردار دعوت نے پورے ملک میں سینکڑوں کی داداد میں عقوبت خانے بھی بنا رکھے تھے خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہارے اٹھا کر لے جاتے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا سردار دعوت کے زمانے میں تیس ہزار کے قریب لوگ میسنگ پیپل کہلائے گئے اور ان لوگوں کے لواہکین کو بعد ازا ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا جنوری 1974 کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر قلم کرا دیئے ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا اس نے روس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے اور 27 فروری 1977 کو اس نے ملک کو ایک نیا آئین دیا ملک میں صدارتی درزی حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا اس نے مارش 1977 کو ایک نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیئے اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوہ پک چکا تھا چنانچہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پرچم پارٹی اور خلق اس کے مخالف ہو گئی ملک میں ہنگامیں سیاسی قتل و غارت گیری اور مظاہریں شروع ہو گئے وہ ظالم انسان تھا لہذا اس نے اپنی عادت کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے سب سے بڑے مخالف کمیریس لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا یہ وہ قتل تھا جس نے سردار دعوت کے خلاف نفرت کو ایک نکتے پر جمع کر دیا اور میر اکبر کے قتل کے صرف دس دن بعد یعنی ستائیس اپریل کو سردار دعوت کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور فوج نے سردار دعوت کے ساتھ ساتھ اس کے بائیوں بیویوں بیٹیوں پوتوں اور پوتیوں کو بھی گولی مار دی اس بغاوت میں سردار دعوت سمیت اس کے خاندان کے تیس افراد ہلاک ہو گئے سردار دعوت کی لاش کو جیب کے ساتھ باندھا گیا اور کابل شہر میں گسیٹا گیا سردار دعوت کے خلاف لوگوں میں نفرت اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ اس کی لاش جس جگہ سے گزرتی لوگ اس پر تھوکتے اور ٹھڑے مارتے تھے شام کو جب لاش کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے غسل اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری لاشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا یوں سردار محمد دعوت خان کی لاش تیس برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی لیکن پھر چبیس جون دو ہزار آٹھ کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں دو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی دونوں قبروں میں سولہ سولہ لاشی تھی ان لاشوں میں سے ایک لاش کی پاؤں پر مگرمچ کی کھال کا جوتا تھا جو ہی جوتے پر پڑی خانگ جھاڑی گئی اس کی پالش چمکنے لگی اور یوں اس جوتے نے راز فاش کر دیا اور سردار دعوت کی لاش سامنے آگئی اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کیسا عجیب ہے وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بخشش بھی نہیں ہوتی اور ظالم کے مرنے کے تیس سال کے بعد بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوتی بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے جھکا دے لیکن یہ لوگ وقت کو شکست نہیں دے سکتے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے وہ جوتوں کو اس کی لاش کا حوالہ اور قبر کا کتبہ بنا دیتا ہے اور اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ